ایک سوال لے لیتے ہیں یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہے بیٹکوین کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس حوالے سے بتا دیں تو دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیٹکوین اور اس طرح جتنے بھی کرنسیز ہیں ان میں شریح حوالے سے کرنسی بننے کی صلاحیت ہے کیا ہم یہ تسلیم کر سکتے کہ یہ کرنسی ہو سکتی ہے اور دوسرے اس میں فراد کا انصر ہے اس کا مفتر شاہد صاحب نے بھی تذکر کیا جہاں تک پہلی بات ہے تو اس حوالے سے ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ یہ محص فرضی چیز ہے خیالی چیز ہے اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے تو ایک فرضی خیالی چیز کو ہم کیسے کرنسی مان سکتے ہیں لیکن بظاہر یہ بات کمزور ہے اس طرح فرضی خیالی نہیں ہے اس کا ایک وجود ہے اور بہت سسٹیمیٹک وجود ہے اس کا اور جو بلاک چین کا جو ایک طریقہ ہے سائنٹیفک میٹڈ اس سے بڑا محفوظ بھی اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہو سکتے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو بہت زیادہ افرادی ذر تفریتی ذر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اس سے کنٹرول ہو سکتی ہے لیکن یہ ساری باتیں جب ہے جب یہ ریگولیٹر سسٹم کے اندر ہو اور باقاعدہ سرکاری سطح پر اس کی نگرانی ہو اور اس میں جو فراد کے آناسر ہو سکتے ہیں اس پر نگرانی ہو اور اس کی نفی اس سے کی جائے اس کا خاتمہ اس سے کیا جائے اور پھر کسی ملکی معیشت میں حصہ ڈالنے کیلئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تو محض یہ ہے کہ اس کے اتنے فوائد ہے یہ ہے وہ ہے تو عوام کے لئے ایسی چیزوں میں حصہ ڈالنا انویسمنٹ یا اس کی خرید فروخت یہ جو بھی ہے تو اسے اجتناب کرنا چاہیے اس لئے کہ اس میں اشتباہ کے پہلو بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں رسک کے پہلو بھی بہت زیادہ ہے اس لئے کہ اس میں جو فلکشویشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے مہینوں مہینوں کے حساب سے بلکہ دنوں کے حساب سے ہزاروں ہزاروں ڈالر اس کا ریٹ کم زیادہ ہوا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے انتہائی رسکی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو جب تک سرکاری نگرانی میں اور جو ہر ملک کا سٹیڈ بینگ ہے اس کے نگرانی میں یہ چیزیں نہ ہوں تو اس وقت تک نہ تو اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے نہیں اس میں کاروبار کرنے اور انویسمنٹ کی اور تجارت کی اجازت دی جا سکتی ہے یہ خلاف احتیاد بھی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ ملک قانون میں اگر ممانعات ہے تو ملک قانون جب خلاف شریعت نہ ہو تو اس کا ماننا شریعت اقاضہ ہوتا ہے اس پہ ایسا عمل درامت لازم ہوتا ہے جسے کہ شریعت کے احکام پہ ہوتا ہے تو جب تک ملک قوانین اس کے بارے میں نافذ اور واضح نہ ہوں تو اس وقت تک ان چیزوں سے اجتنا بھی کرنا چاہیے باقی یہ الگ ڈیبیٹ اور بعض ہے کہ کرنسی یہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی تو اس کے قطع نفی نہیں کی جا سکتی کہ اس میں کرنسی بننے کی صلاحیت نہیں ہے کافی امکانات ہے لیکن یہ خدشات بھی ہے جب تک ریگولیٹر سسٹم میں یہ چیزیں نہیں آتی اس وقت تک ان سے اجتنا بھی کرنا چاہیے